بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عاطف بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمارٹ فارمنگ سمارٹ فارمنگ میں آج ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ لوگوں کی حاضرے خدمت ہوا ویلوگ شروع کرنے سے پہلے آپ دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو جلدی سے جا کے سسکرائب کھولے ویڈیو کو لائکن شیئر کرنا مت بولے جی آج کے ویلوگ میں میں آپ کو بتاؤں گا فارمنگ پہ جو ایکٹیویٹی چل رہی ہے کہ جو کام چل رہے ہیں وہ کن مراحل میں داخل ہو چکے ہیں کہ کام کہاں تک پہنچ گئے ابھی صبح صبح کا وقت ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کیجئے سب سے پہلے ہمارے موجود ہوں اپنے بکروں والے شیڈ میں جس کا زیادہ کام چل رہا ہے اسی شیڈ میں موجود ہوں تو میں آپ کو دخلاتا ہوں شیڈ جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے صرف اس میں دو تین چیزوں رہ گئی ہیں ایک یہ سامنے دروازہ لگنے والا دو یہ ونڈو لگنے والی بس یہ چیز رہ گئی ہے اگلی چیز نیچے جو فرش انکمپلیٹ تھا نا پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا فرش ابھی انکمپلیٹ ہے تو فرش بھی اس ایریا میں کمپلیٹ ہو گیا اب اس کے اوپر صرف ریت وغیرہ ڈالنے والی ہے وہ بھی جلدی مطلب ایک دو دن کے اندر اندر یہ کام شیڈ کا مکمل ہو جائے باقی شیڈ بلکل ریڈی ہے اس سے صرف اور صرف کلر کرنا ہے وہ بھی جلدی ہی کر دیں گے ایک دو دن کے اندر اندر نہیں اس کا کلر بھی کمپلیٹ ہو جائے شیڈ بلکل ریڈی ہو گیا یہ والا تو تھوڑا بوتا کام رہ گئے اگلی جو چیز ہے نا وہ نیو چیز یہ ہے یہ جی کھرلی سٹارٹ کی ہوئی بکروں کے لئے تو آپ لوگوں کو دخواہ آتا ہوں میں ٹوٹل فل دیوار کے ساتھ ایک بڑی کھرلی ہے تیار کی کھرلی تیار کرنے کا جو میرا مقصد تھا نا کربانی کے جو بکری ہوتے ہیں نا وہ لکڑ کی کھرلیوں بہت زیادہ توڑ دیتے ہیں زائع کر دیتے ہیں یہ ایک تو بکروں کو عادت ہوتی ہے کھرلی کے اندر جا کے بیٹھنے کی وہ جو لکڑی کے کھرلی ہوتی ہے وہ اس کی انچائی کام ہوتی ہے جیسے طرح کہ یہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں پھر بکریں وزنی ہوتے ہیں جب اندر بیٹھتے ہیں تو وہ بھٹیاں نیچے سے ٹوٹ جاتی ہیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرا کہ بکروں کی فارمنگ یہ ایک پراپر فارمنگ ہے بکریں انہیں چوبیس گھنٹے اپنے شیڈی کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے تو ان کے لئے کوئی چارے کا ایسا انتظام ہونا چاہیے تھا کہ کھرلی میں ڈال دیا بس اب اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی ایک بار اگر کھرلی بڑھ دی جائے تو سارا دن چارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں مطلب صبح شام اور دو ٹیم ان کی کھرلی یہ باری فل کر دی جائے تو ضرورت نہیں پڑے گی ابھی دیکھیں کہ کھرلی انکمپلیٹ ہے کالی تیار کی گئی ہے اس میں ابھی یہاں اس کو پلستر وغیرہ ہونا ہے یہ پیپ جو اسے لوہے کے لگے انہیں کلر ہونا ہے باقی یہ اس کے اندر فرش ڈالنا ہے ابھی تو مٹی ڈالی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے بعد اس کے اندر فرش بھی ڈالے گا فرش وغیرہ ڈال کا جب کھرلی کمپلیٹ ہو جائے گی پھر آپ لوگ کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کروں گا باقی باڑے میں ابھی مٹی وغیرہ ڈالنی ہے کھلا رہا تو بہت زیادہ پڑا ہوا ہے چرائی ختم ہونے والی ہے تو ہماری کوشش ہے کہ چرائی سے پہلے پہلے ہم بکروں کا سیٹ اپ جو اپنا کلیر کر دیں تاکہ بکرے آتے ہی نا اپنے سیٹ اپ میں شفٹ کر دیں جب چرائی ختم ہو ان کو ان کے سیٹ اپ میں شفٹ کر کے ان کا ٹوٹلی یہاں پہ نا پراپر سسٹم چلا دیں ابھی بکرے یہ دیکھیں اس باڑے میں ہوتے ہیں سارے رات کے وقت اور بکریاں اپنے سیٹ اپ میں ایک چھوٹی سی اور چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں جاتا ہوں دوسرے سیٹ اپ میں آپ کو دکھاتا ہوں آواز میں تھوڑی سی چینجنگ ہے بخار ندلہ زکام ہے کچھ دنوں سے تو اس وجہ سے نا آواز میں تھوڑی صبح صبح یہ دیکھیں باڑوں کی سپائی کی جا رہی ہے باقی کافی دوست پوچھیں گے کہ ویڈیو میں دیکھ کے تو میں نے سوچا پہلے بتا دوں کچھ دوست فارم پر وزٹ کرنے آئے بھی تو انہوں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے یہ جی ایک دیسی سا جگار لگایا ہوا ہے اس کے اوپر بکروں کو لانگی بکروں کو ڈالیں گے اس کے اوپر لانگی پھینکنی ہے کہ لیں گے بکریاں نیچے سے سیڈوں سے ہر طرف سے کھا لیں گے مطلب اچھی طرح لانگی کا سفایہ ہو جائے گا یہ ہم نے دیسی چھوٹا سا جگار لگایا ہے یہاں پرانی جو لکڑے وغیرہ تھی انہیں اٹھا کے ایک جگار لگا دیے یہ جی ہے ہمارا دیسی سا جگار باقی دوسری جو اپٹیٹ ہے بچوں کو دودھ وغیرہ پلا دیا ہے ان کے کیج میں بند کر دیا ہے جو بڑے بچے ہیں وہ بھی اپنے ماں کے ساتھ یہ دیکھیں سردی بھی آگئی ہے تھوڑی تھوڑی جی تو یہ دیکھیں چارے والا جو ہمارا کمرہ ہے نا یہ بھی بلکل لیڈی ہو گیا ہے نیچے فرش ڈال دیا گیا ہے بس اس کا بھی دروازہ لگنے والا رہا گیا ہے اسی کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ ملیں گے کسی ناکسٹ ویڈیو میں کسی ناکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ